جون انیس سو چھے میں ڈینمارک کے کچھ قابل لوگ آرکٹک میں کوچھ پر نکلے تھے امریکیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گرین لینڈ کو ایک جیل الگ کر دی ہے وہ ایک آئی لینڈ نہیں ہے اس کا مطلب کہ گرین لینڈ کے باقی حصے پر امریکہ کا قبضہ ہوگا مگر ڈینش لوگی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایسی کوئی بھی جیل نہیں ہے آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر بایا اور یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ڈینمارک ایکسپیریشن کے نام سے کوچھ کی مگر گرین لینڈ کا وہ برپیلا علاقہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ لوٹ کے نہیں آئے اور جولائی انیس سو آٹھ میں ایک اور گوجی دستے کو آرٹک میں بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں واپس لے آئے یا کم سے کم جو ثبوت انہیں ملے تھے اب یا تو گرین لینڈ امریکہ کو مل جا تھا یا ڈینمارک والے اپنے دیش کو بچا لے تھے بس انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ ایسی کوئی بھی جیل نہیں ہے اسی سچی کہانی پر آدارت یہ فلم اگینسٹ ڈا آئیس دو ہزار بائیس میں ریلیزڈ ہوئی اور اس ویڈیو میں آپ یہی کہانی سننے والے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے انیس سو نو کے ایک سرد رات سے کیپٹن آئینار میکلسن جو ایک مشہور کوجی تھے وہ اپنے دستے کے ساتھ الاباما نامی سمندری جہاز میں گرین لینڈ کے برپیلے سرزمین پر آئے تھے جب اگست کا مہینہ آتا ہے پانی پکلنے لگتا ہے اور یہ لوگ جہاز سے واپس جا سکتے ہیں مگر اس کے بعد پورا علاقہ جھم جاتا ہے اس لئے اب یہ جہاز یہاں ہے اور کوئی نہیں جا سکتا اگست تک شروعات ہوتی ہے جہاں آئینار میکلسن اپنے ایک ساتھی کے ساتھ لمبے سپر سے لوٹ آتے ہیں اصل میں کیپٹن آئینار ان لوگوں کے کوچ میں نکلا تھا جو لوٹ کے نہیں آئے تھے جو ثبوت ڈون رہے تھے کیپٹن کو ان میں سے ایک کی لاش مل چکی تھی جس کے جیب میں کچھ جانکاری تھی اور اس میں ایک کین کا ذکر تھا کین پتروں کی بنی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوچ کرتا آنے والے لوگوں کے لئے ثبوت چھوڑتے ہیں آئینار کے ساتھ جو آدمی گیا تھا اس کی حالت خراب تھی پروسٹ بائٹ کی وجہ سے اس کی پیر کی انگلیاں کاٹنی پڑی یہ کرسمس ایو تھا آئینار اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں ایک بار پھر سے جاؤں گا مجھے اس جگہ کو ڈوننا ہوگا وہ ثبوت لانے ہوں گے ورنہ امریکنز ہماری زمین ہڑپ لیں گے اگر ہم خالی ہاتھ لوٹے تو ہمارے اس کوچ کا کوئی پائدہ نہیں اس کے ساتھی یہ بات سنتے ہیں مگر کوئی بھی جانے کیلئے تیار نہیں تھا اور کیپٹن آئینار کو کوئی ساتھی چاہیے تھا کیونکہ آرٹک میں کسی کوچ پر نکلنا خطرے سے خالی نہیں اب ہو تھا کچھ یوں ہے کہ اسی جہاز میں ایک لڑکا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی دی مگر وہ کوئی کوچی نہیں تھا وہ انچین رپیر کرنے والا تھا اب باقی سب کی تو شادی ہو چکی تھی سب اسے کہتے ہیں کہ شاید کیپٹن کے ساتھ تمہیں جانا چاہیے باقی سب ہی ڈر رہے تھے کیونکہ بارپیا سردی کا موسم صرف سننے میں اچھا لگتا ہے مگر جب آئی پو ترمیہ کی وجہ سے انسان کا خون جم جائے وہ موت بہت دردناک ہوتی ہے خیر اس لڑکے کا نام آئیور آئیور سنتا وہ اس کام میں نوسی کیا تھا مگر وہ ملٹری میں رہ چکا تھا اس نے کیپٹن آئینر کے بارے میں کامی کچھ سنا تھا تو وہ اس کوچ پر آنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے بینہ اس بات کی پرپاہ کیے کہ یہ کتنا خطر نہ ہو سکتا ہے وہ کیپٹن سے خود یہ کہتا ہے اب کوئی اور آنے کیلئے تیار نہیں ہو رہا تھا انہیں آٹک میں ایک سال ہو چکا تھا سب ہی اپنے پریباروں کے پاس واپس لوٹنا چاہتے تھے مگر اس کوچ کی ساری ذمہ داری کیپٹن آئینر پر دی اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتا تھا کچھ دن بعد ہی کیپٹن اور آئی ورسن اس سپر کیلئے تیاری کرتے ہیں ان کے پاس سلٹ ڈاگز تھے دو سلٹ تھے جس پر کانا اور ضروری سامان تھا کیپٹن آئینر کو پتا تھا کہ وہ جسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اسے اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے مگر اب مجبوری تھی آئی ورسن کو بتایا گیا تھا کہ اسے ان ڈاگز کے ساتھ دوستی نہیں کرنی کیونکہ ہر ڈاگز سو پاؤنڈ کا وزن لیے چلتا ہے اور جب وہ اپنا کام پورا کرتا ہے وہ ڈاگز کسی کام کا نہیں رہتا اس لئے اسے مار دیا جاتا ہے اور دوسرے ڈاگز کو کلا دیا جاتا ہے خیر شروعاتی دنوں میں انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی راستہ سیدھا تھا جہاں پر پہاڑی آتی یہ لوگ کسی طرح اسے پار کر لیتے مگر کیپٹن آئینر چونکہ اس کوچ کا نتیجہ جانتے تھے وہ خطرے سے اچھی طرح واقع تھے اس لئے وہ شاند ہی رہتا ہے زیادہ تر وہ کام پر دھیان دیتا دن میں یہ لوگ سبر کرتے رات کو آ رہاں کیپٹن آئینر نے اپنے باقی ساتھیوں کو الاباما جہاز پر اگز تک رکھنے کا کہا تھا جب سمندر کل جائے گا اور اگر یہ لوگ نہیں لوٹے تو وہ جا سکتے ہیں دن گزرنے لگے ایک دن یہ لوگ جب سبر پڑتے تو آئی ورسن ڈاکس کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے اور وہ اسے قابو نہیں کر باتا آگے ایک کائی دی اس لئے ایک حادثہ ہو جاتا ہے آئی ورسن کا لیڈ ڈاک اور سلٹ کا کافی سامان اس کائی میں گر جاتے ہیں سبر کے دوران آئی ورسن کو اپنے لیڈ ڈاک سے لگاؤ ہو گیا تھا اس لئے اس کے مرنے سے وہ کافی دکی تھا مگر بری خبر دونوں کے لئے یہ دی کہ اس حادثے کی وجہ سے اے ورسن نے دو ہفتوں کا راشن کھو دیا تھا کیپٹن کو غصہ تو بہت آیا تھا کیونکہ وہ ایک نوسیقیہ کو اپنے ساتھ اس خاص کوچ پر لے آیا تھا پورا دیش دھاؤ پر لگا تھا خیر اب کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے یہ لوگ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے یہ لوگ ایک ندی کو پار کر لیتے ہیں اب کیپٹن نقشے کے سہارے ہر ایک جگہ کی جانکاری اپنے ساتھ محبوس کر رہا تھا ایک دن اے ورسن کیپٹن سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے انسان بالکل اکیلہ ہوتا ہے اور اگر موت بھی آ جائے تو کتنا بیانک ہوگا کوئی سہارہ دینے والا نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں کیپٹن آئینر جواب دیتے ہیں کہ لوگ کوئی کام کیوں کرتے ہیں وہ اے ورسن سے پوچھتا ہے کہ تم ایک میکینک کا کام کیوں کرتے ہو تو اے ورسن جواب دیتا ہے کہ میں اس میں اچھا ہوں تو کیپٹن جواب دیتا ہے کہ میں اپنے کام میں اچھا ہوں اس لیے اب اے ورسن کو شہرت یا دولت میں کوئی دلچسپی نہیں دی نہ ہی اسے یہ اچھے سے پتا تھا کہ یہ کوچھ کتنی اہم ہے مگر کیپٹن آئینر جانتا تھا خیر ایک رات اے ورسن کیپٹن کو ایک پورو دکھاتا ہے جس میں عورتیں دی یہ اے ورسن کو کہیں پر ملی دی اس نے ایسے ہی سبھی عورتوں کے نام رکھ لیے تھے اور ان کے بارے میں اندازہ بھی لگا دیا تاکہ وہ کیسی ہو سکتی ہے وہ کیپٹن کو تصویر دکھاتا ہے کہ آپ اس میں کسے جنتے ہیں تو کیپٹن ایک عورت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا نام نایا رکھوں گا تو اے ورسن مزاق میں کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تم اور نایا کبھی جدہ نہ ہو خیر وقت گزرتا گیا ایک مہینے سے بھی زیادہ کا سمیں بیٹھ گیا سفر کا بوجھ اب دیرے دیرے دونوں پر باری ہونے لگا اب کیپٹن کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا تھا مگر اے ورسن کے برداؤں میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا تھا جب یہ لوگ سفر پر نکلے تھے ان کے پاس دو سلٹ تھے اور ان کے لیے ڈاکس مگر اب دیرے دیرے ڈاکس بیکار ہو رہے تھے تو یہ ان بیکار یا بیمار ڈاکس کو مار دیتے اور باقی ڈاکس کو قلعہ دے دی کبھی کبھی تو یہ خود بھی ان کا ماسکہ دے دی ایسے گردے گردے چوراسی دن بیٹھ گئے اب ان کا کانا ختم ہو چکا تھا ایک دن ہے ورسن کیپٹن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اب کانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ایسا وقت آئے گا جب ہمیں لوٹ کر جانا ہوگا تو کیپٹن غصہ کرتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم بینہ ثبوت لیے یہاں سے نہیں جائیں گے کچھ دن بعد ہی جب وہ ایک جگہ بیٹے تھے دھولے پتروں کا بنا ایک ٹیلا نظر آتا ہے جسے کین کہتے ہیں اس کا مطلب کہ ان لوگوں سے پہلے جو لوگ کوچ کے لیے آئے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گرین لینڈ کو کوئی بھی جیل الگ نہیں کر دی یہ انہوں نے بنایا تھا اس کین کو دیکھ کر دھونوں اس کی طرف باگتے ہیں کیپٹن اسے گولتا ہے اس کے اندر ایک لیٹر تھا ایک نقشہ تھا کچھ کانا تھا لیٹر میں لکھا تھا کہ سال انیسو چھے ہم نے یہاں پڑھاؤ ڈالا مگر ہماری لیورڈاکس کیلئے کانا ختم ہو چکا ہے ہم آگے تک گئے تھے ہم نے دیکھا وہاں کوئی جیل نہیں ہے جو گرین لینڈ کو الگ کر دی ہے ہم یہ کانا نقشہ اور لیٹر اس ثبوت کے طور پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ ہمارے بعد جو آئے انہیں یہ مل سکے کہ گرین لینڈ ایک ہے یہ سب جاننے کے بعد کیپٹن آئین آر بہت خوش ہو جاتے ہیں بوئیہ ورزن کو کہتا ہے کہ ہم نے کر دیا اور ڈین مارک ہمیشہ تمہارا احسان من رہے گا ان کے پاس تو کانا ختم ہو چکا تھا مگر ان سے پہلے جن لوگوں نے کانا چھوڑا تھا یوسی کو کانے لگے یہ لوگ کافی خوش تھے کیونکہ اب یہ واپس اپنے گھر جان سکتے تھے مگر انہیں اگست کے مہینے تک پہنچنا تھا یہ واپسی کا سپر شروع کرتے ہیں دیرے دیرے ان کے ڈاگز اب مرنے لگے تھے ایک دن بوگ کی وجہ سے جب ایک کتہ مر جاتا ہے تو آئیہ ورزن اس کا کلیجہ نکالتا ہے کیونکہ باقی اس میں کانے کے لیے کچھ بھی بچا نہیں تھا کیپٹن کو شک تھا کہ یہ زہریلا ہو سکتا ہے مگر بوگ نے انہیں اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسے کانے کا پیسلہ کرتے ہیں اب زہر کی وجہ سے چاندی کا رنگ بدل جاتا ہے اس لئے کیپٹن کے پاس چاندی کا ایک لاکیٹ تھا وہ اس سے کام لیتے ہیں مگر چاندی اپنا رنگ نہیں بدلتی یہ لوگ جب اسے کالے دے ہیں انہیں پوٹ پویزننگ ہو جاتی ہے مگر خوش قسمتی سے ان کی جان نہیں جاتی اگلے دن جب آئیہ ورزن شکار پر گیا تھا اسے ڈاگز کی بھونگنی کی آوازیں آتی ہیں جب وہ اپنے کیم پر جاتا ہے تو وہاں ایک پالر بیر نے حملہ کیا تھا اس نے تین کتوں کو مار ڈالا تھا اور کیپٹن کو مارنے پالا تھا مگر ٹیک سمیں پر آئیہ ورزن پہنچ جاتا ہے بالو کو دو بار گھولی مار دیتا ہے کیپٹن پانی میں گر چکا تھا مگر آئیہ ورزن اسے باہر نکالتا ہے اور دو دن تک اسے گرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ٹیک ہو جاتے ہیں کچھ دن بعد ہی ان کے سبھی ڈاگز ختم ہو گئے اور ایک صبح جب آئیہ ورزن کی آنکھ کلتی ہے تو کیپٹن نے سلٹ کو بھی جلا دیا تھا جب وہ وجہ پوچھتا ہے تو کیپٹن بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو ہم اس بوچ کو نہیں لے جا سکتے تو اب یہ پیدل ہی سبر کرنے لگے 164 دن بیٹھ گیا اب انہیں ایک جمع ہوئی ندی کو پار کرنا تھا کیپٹن کا ماننا تھا کہ شاید ہم وہاں تک زندہ نہ پہنچ پائے اس لئے ہمیں کین بنائیں گے ہم وہاں پہنچے یا نہ مگر ثبوت کو سرکشت رکھنا ہوگا اس لئے وہ وہاں پتروں کا ایک کہن بناتے ہیں اور سارے ثبوت اسی میں رکھ دیتے ہیں خیر کسی طرح یہ دونوں سے ندی کو بھی پار کر لیتے ہیں اور جب یہ دونوں بلکل تک جاتے ہیں ہار نہیں مانتے اور کیسے بھی کر گئے یہ اپنے جہاز الاباما تک پہنچ جاتے ہیں یہ خوشی سے چلانے لگتے ہیں اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیتے ہیں مگر کوئی بھی نظر نہیں آتا جب یہ قریب جاتے ہیں تو اصل میں وہ لوگ جا چکے تھے وہ جہاز ٹوٹ چکا تھا اسی کے ملبے سے انہوں نے ایک کیبن بنایا تھا اور وہاں ایک سال کا راشن تھا اس بات سے وہ بہت دکی تھے کہ ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے چھوڑ کر جا چکے ہیں مگر کیپٹن آئینر ہمت نہیں آرتے وہ کہتے ہیں کہ جہاز ہمارے لئے آئے گا ان کے پاس ایک سال کا کانہ تھا اور آگے اگست تک سمندر بھی کل جائے گا تو اب یہ لوگ یہی پر انتظار کرنے لگے اب سین ڈینمارک پر شبر ہوتا ہے ہم کیپٹن آئینر کے ساتھی کو ایک سرکاری دبدر میں دیکھتے ہیں جو ہم منسٹر کو اپنے کوچ کے بارے میں بتا رہے تھے اب منسٹر نیل پوچھتے ہیں کہ تم نے انہیں اسے کیوں چھوڑ دیا تو یوگنسن بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا الاباما جہاز کے ٹکڑے ہو چکے تھے ہمیں مچواروں نے بچایا یوگنسن چاہتا تھا کہ سرکار ایک اور کوجی دستے کو بیجے اور ان دونوں کو گھر واپس لے آئے مگر نیل اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ پہلے ہی اس کوچ میں کافی جانے جا چکی ہے ہم سرکار کا اور پیسہ اس کوچ میں برباد نہیں کریں گے حالانکہ اس سمیں یوگنسن اس بات پر زور دیتے ہیں ان سے بھنتی کرتے ہیں اب وہاں آرٹک میں دو سو بیالیس دن بیٹھ گئے کیپٹن آئینر اور ایورسن مدد کی امید میں بیٹھے تھے کیپٹن آئینر کو ہمیشہ ہمت دیتا کہ دیکھ لینا گرمیوں کے آخر میں ہمارے لیے ایک جہاز آئے گا ایسا ہی دن گزرنے لگے اس کیبن میں کافی کچھ تھا آئینر ایک پرانے خراب آپرا کو بھی ٹھیک کرتا ہے جس پر وہ لوگ میوزک سنتے تھے کانا ان کے پاس کافی تھا اب ایک رات ہوتا کچھ یوں ہے کہ کیپٹن آئینر کو بڑا سپنا آتا ہے اس کین کے بارے میں جو انہوں نے ندی کے کنارے پتروں سے بنایا تھا اسی میں سارے ثبوت تھے اور ایک کیپٹن دیکھتے ہے کہ ایک بالو ان سبھی ثبوتوں کو خراب کر دیتا ہے وہ اچانک نین سے جاگتا ہے اور ایورسن سے کہتا ہے کہ ہمیں ابھی جانا ہوگا ہمارے ثبوت خطرے میں ہے تو دونوں پھر سے اس سبر پر دکل جاتے ہیں مگر اس بار یہ سبر اتنا لمبا نہیں تھا حالانکہ اس میں تقریباً ایک مہینہ لگنے بالا تھا ایسے تو یہ ثبوتوں کو کافی نزدیک لے آئے تھے جب یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں تو سچ میں پتروں کو گرایا گیا تھا شاید سچ میں کوئی بالو آیا تھا جو بھوکا تھا اسے اس کے اندر سے کانی کی گند آئی ہوگی پہلے کچھ لمحے تو کیپٹن بہت گھبرا جاتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ثبوت مٹ گئے ہو مگر وہ وہی پر پڑے تھے اسے وہ واپس پا لیتے ہیں ایورسن حیرانی سے پوچھتا ہے کہ سپنوں کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے ایورسن جب یہ لوگ دو سو میل کے سپر پر الابامہ کے اس جگہ سے نہیں نکلے تھے تو ایورسن نے کیپٹن کو یہ مشورہ دیا تھا کہ شاید ہمیں یہاں کوئی نوٹ چھوڑنا چاہیے اگر کوئی آئے تو انہیں پتا چل سکے کہ ہم یہاں زندہ ہیں مگر عجیب بات دی کہ کیپٹن کہتا ہے کہ نہیں ہم سمیہ پر پہنچ جائیں گے اصل میں دو سو میل کے سپر میں کامی دل لگنے والے تھے تو جب یہ لوگ واپس آتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ سمندر اب کھل چکا ہے اور انہیں ڈوننے کچھ لوگ آئے بھی دے مگر کیبن خالی تھا تو وہ یہ ماننے لگے کہ اب وہ مر چکے ہیں انہوں نے ان کی تلاش روک دی یہ جان کر آئے ورسن کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیپٹن کو بہت غصہ آیا تھا مگر آئے ورسن اس سے کوئی گلہ نہیں کرتا بلکہ کیپٹن خود ہی اس پر غصہ کرتا ہے کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا اگر وہ ایک نوٹ چھوڑ کر جاتے اب تک انہیں بچا دیا ہوتا اب انہیں ایک سال اور انتظار کرنا ہوگا شاید کوئی انہیں بچانے آئے ہی نہ خیر اب یہاں سے ان لوگوں کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں آئے ورسن ہمت والا تھا مگر اب کیپٹن کی دماغی حالت خراب ہونے لگی تھی جیسے اب اسے اپنے آس پاس نایا نظر آتی تھی وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا کیونکہ اب کیپٹن کی امید ٹوٹ رہی تھی یہاں اسٹنڈی دنیا میں انہیں تین سال ہونے گوتے وہاں یوگنسن ایک بار پھر سے سینیٹر نیل سے مدد مانگنے آتا ہے جس نے پہلے ہی اس کے کہنے پر ایک کوچی دستے کو بیچا تھا مگر وہ خالی ہاتھ لوٹائے تھے یوگنسن کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ لوگ زندہ ہے ان کے پاس ثبوت حباظت سے ہے جب کوئی دستہ بہاں گیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کانے کے بارتن استعمال شدہ ہے اس کا مطلب کہ وہ لوگ زندہ ہے مگر اس بار سینیٹر نیل اس کی کوئی مدد نہیں کرتا وہاں آرٹک میں حالات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ ایک تو ان دونوں کے پاس کانا ختم ہو جاتا ہے کیپٹن کی دماغی حالت اب بگڑنے لگی تھی ایک دن آئی برسن کہتا ہے کہ عجیب بات ہے مجھے لگتا ہے جگہ پر بودھ ہے میں نے اپنے دادا جی کو یہاں دیکھا تو کیپٹن کو بہت حیرانی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کیپٹن کو پتا تھا کہ اسے نایا نظر آتی ہے اور وہ مری نہیں ہے زندہ ہے مگر اصل میں تو یہ بس اس کا برہم تھا اب تیسرا سال بھی پورا ہو چکا تھا اور آرٹک میں یہ دونوں اکیلے ہی انتظار میں بیٹے تھے کہ شاید کوئی انہیں بچانے آئے کوئی انہیں واپس گھر لے جائے کچھ دن بعد ہی آئی ورسن کیپٹن سے کہتے ہیں کہ میرے سپنے میں وہ لڑکی آئی تھی جسے آپ نے چھنا تھا آئی ورسن کو نہیں پتا تھا یہ اصل میں نایا سچ میں ہے اور اس بات سے کیپٹن کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے اسے لگ رہا تھا جیسے نایا نے اسے دھوکہ دیا ہو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ بس ایک سپنا تھا تو کیپٹن اب آئی ورسن کو مارنی کی کوشش کرتا ہے مگر کامی سمجھانے کے بعد وہ اپنے ہوش میں آتا ہے اور سچائی مان لیتا ہے آئی ورسن بال بال بچ گئے ہم بندوق میں دو گولیاں دی مگر ایک کیپٹن نے ضائع کر دی اصل میں یہ دو گولیاں آئی ورسن نے خود کے لیے بچائی دی کہ اگر بھوک زیادہ ہوئی تو یہ لوگ خود کو مار دیں گے اگلے دن جب یہ کیبن میں تھے کیبن پر ایک پولر بیر حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں کابی گبر آ جاتے ہیں اور اسے مارنے کا پلین بناتے ہیں مگر جیسے ہی یہ دربازہ کولتے ہیں انہیں بچانے کے لیے ڈینمارک سے لوگ آئے تھے آخر تین سال بعد انہیں آرٹک سے لے جایا گیا انہیں ثبوتوں کے ساتھ کہ گرین لینڈ ایک ہے اب پوری دنیا کے سامنے ثبوت دے تو امریکہ گرین لینڈ پر اپنا حق نہیں جمع سکتا ڈینمارک ان دو ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے واپس آنے پر یہ دونوں کابی مشہور ہو جاتے ہیں آئی ورسن کی ملاقات کہ آرٹک میں کیپٹن نے نایا کے نام پر اسے مارنے کی کوشش کیوں گی اس مووی کے سب سے آخر میں یہ جانکاری دی جادی ہے کہ ایک سال بعد آئینار میکلسن نے نایا سے شادی کر لی اور اس نے اپنی زندگی گرین لینڈ کو سمرپیت کی آئیور ایورسن نے کھوچ کے بعد کبھی بھی آرٹک پر قدم نہیں رکھا آئینار اور ایورسن زندگی پر دوست رہے اور یہ ہے ان کی اصلی تصویر ہے یہی پر اس کہانی کا آنت امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک کرنا نہ بولے اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دے